ابھی آپ چطر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو یہ ایک جوب بنانا ہے یہ جوب کیسے بنائیں گے کس پرکار سے بنانا ہے اس میں ڈائیمنشن کس کی پرکار سے فالو کرنی ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پرکار سے آپ کو ٹول دارا بنانا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر گلائی والی سیپ ہے یہاں پہ سٹیٹ سے پہ یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے ڈبل لائن پڑی ہوئی ہے تو ان کا کیا رہا ہے میرے ہاتھ میں یہ جوب آپ کا دیکھئی ہے یہ آپ کا کس پرکار سے بنا بنانا ہے یہ ایک ٹرننگ ہے اس کو بولتے ہیں فارم ٹرننگ کرنا ہے چونہی پرکار کیا ہوتی ہیں جو منزل کرنا ہے وہ سارے اپریشن ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک سٹنング آتی ہے پر ٹرننگ ہے کہ پہ پر ٹرننگ ہوتی ہے یہ سکل بنانا کیسے پروپر کا فیڈ ہے کہ کیا ہے یہ کچھ یہ ہے تو یہ کیا ہے ایک دم گولائی والی ہے ٹھیک ہے بٹ یہ کیا ہے آپ کی فارم ٹرنگ ہے سکل بنایا ہی ہیں سکل نمائے یہاں پہ ڈاؤن میں ہے یہ اٹھا ہوا یہ آپ کا ڈاؤن میں چلا گیا ٹبا اتري اترے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائپ سے یہ ڈانی ہوگی اس میں جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کرو سلائیڈ اور کیریز دونوں کو ڈیوز کرتے جو بندہ ہوتا ہے ٹول بندہ ہوتا ہے اس کے دوارہ ہم اس کو کولتے رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کرتے ہیں آپ کا یوں چلتا ہے اور آپ کا سٹائپ چلتی ہے اور یہ رننگ میں کٹتا رہتا ہے تو کس پر اکار سے بنائیں گے آپ دیکھیں اس میں اس میں یہاں پہ یہ راؤنڈ ہے تو یہ آپ کا یہ ٹونٹی ہے آٹ ٹونٹی کو دے رکھا آٹ ٹونٹی کا مطلب ہے یہ والا ریڈیس آپ کا بیس کا رہنا ہے اور اس کی چالیس لمبائی آپ کو رکھنی ہے اور ادھر والا حصہ تھٹی کا رہنا ہے باقی جو حصہ ہے آپ کا ٹونٹی فائیب کا رہنا ہے اور جو آپ اس پر دیکھ رہے ہیں یہ اسی میں سے آٹھ ایم کا آئے آٹھ ایم کا کیوں ہے یہ کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ کیا کریں گے یہ جو سپیر بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ادھر والے حصے کو بنایے گا اس میں یہ ہوگا دھیان دیں یہ جو سپیر بن رہا ہے اس کے ہاں ٹین ایم چھوڑ کر کے ادھر جو آپ کو آپ پکڑیے گا تاکہ آپ کا ٹول جو ہے رن کرنے میں کبر کرتے سمیں کوئی دکھت نہ آئے اس میں کرو سلائیڈ اور آپ کی دونوں کا استعمال ہوگا اور اس پرکار سے بنتا جائے گا بیچ بیچ میں آپ کو کیا ہے ریڈیو گیج کی سائطہ سے ریڈیو گیج کی سائطہ سے اس کی یہاں پہ ریڈیو آپ کو بار بار لگانی ہوگی تاکہ ہمارا ریڈیو آٹھ ایم سے زیادہ یا کم نہ رہ جائے اگر کم رہے گا تو اس پر ٹیچ نہیں ہوگا زیادہ ہو جائے گا تو ایک دن اوپن فلو ہوگا یہاں پہ اس اس پرکار سے اس کو کمپلیٹ کر کے بنا دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں جب کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو فنسنگ کر لیں گے پھر جو آپ کو آپ اتنے والے حصے میں ہی پکڑ لیں گے پھر پکریہ اپنائیں گے جو ٹوڑا سا چھوڑ کر کے ادھر والے حصے کو بھی آؤپن کریں گے اور پورا یہاں تک آپ ٹرنگ تو کریں گے یہاں پکڑ لیں گے پھر اس والے حصے کو آپ ٹرنگ کریں گے یہاں تک آپ دیکھو اس میں ایک Спیسل چیز دے رکھی ہے یہ 8 امیم کا اسپیس دے رکھا ہے اس میں ڈبل لائن دے رکھی ہے اس میں آگے یہ دے رکھا تو یہ جو مطلب ہے آگے کروز بنا ہوا ہے یہاں لکھا ہے پانچ گناہ پیتالیز اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 امیم کا چیمپہ ہے جس کا اینگل پیتالی ڈگری ہے یہ پیتالی ڈگری کا یہ کیوں رکھا جاتا ہے اب اس میں دیکھو ایک چیز ہو رہا ہے کہ یہ ڈبل لائن دے رکھی ہے اگر یہاں پر لگا ہوتا کہ ٹین ٹی پی آئی اس کا مطلب ہوتا کہ چوڑی بیٹس سسٹم میں ابھی ایم ٹونٹی پائی بنانا ہے تو اس لیے اس کا ہم لکھر نہیں کر رہے ہیں ایم ٹونٹی پائی یہ ہے یہ ٹین ٹی پی اگر بنانی ہوتی تو ٹین ٹی پی آئی تیت پار ایج یعنی کہ ایک انچ میں چوڑیوں کی سنکیہ دس تو ہی ہم نے کرنا ہے ابھی ہم کرنا ہے ایم ٹونٹی فائی دھیان دے کہیں جو میں اس پرکار ڈبل لائن اگر پڑی ہوگی اس کا سنکیت یہ ہے کہ اس کے اوپر تھیڑنگ ہونے والی ہے تھیڑنگ اس میں کرنی پڑے گی آپ کو اس پرکار سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پیس سے رکھا ہم نے تاکہ ٹول چوڑی کاٹتے ہوئے یہاں بھی ہم اس پیس دیکھ رہے ہیں اینگل دیتے ہیں تاکہ ٹول جو سیدھا لگے گا یہاں پر ٹول کا جو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ تھیڑنگ ٹول ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو بی ٹیپ سے بناتے ہیں اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اس ٹیپ سے ہم ٹول کو بناتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا نوز ہے وہ یہاں سے انٹر کرے گا تو ٹیپر میں کاٹتے ہو جائے گا یعنی کہ ٹیپر میں جگہ مل جائے ایس کو ایک دم لوڈ ملے کا سیدھا اگر یہ جگہ سیدھی ہوگی اس ٹائب سے اور ٹول سیدھا اس پوائنٹ پر جائے گا تو کیا ایک دم دھڑھام سے لگے گا اس میں اور اس میں ٹول ٹول نہیں سممہم نہ رہتی ہے تو اس میں کیا ہے اس کو اپن ملے گا اور یہ اینٹی کرتا ہوا ہے چوڑی کارتا ہوا آگے تک چلا جائے گا اور یہ چوڑی لازمی بن جائے گی تو یہاں پہ فلو ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ ہوا میں ہو جائے گا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چوڑی جو ہے پوری لمحہ ہی بن جات جاتی ہے اور ٹول آپ کا یہاں پاس ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھنے والا نٹ وہ کیا ہے آرام سے اس کے ہاں تک اس کے کونے تک بیٹھ جاتا ہے اس پرکار سے کیا ہے یہ پچیس لمحہ میں رہ کر کے بنانا ہے اس کا جو ہے یہ لمحہ 30 ایم رہنا ہے اور یہ لمحہ اس کے چلس ایم رہنی ہے ٹوٹل جو آپ کی جو آپ کے لمحہ یہ وہ نائنٹی پھائی رہے گی اس پرکار جو آپ کو اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو س سب سائے او سے کر لیں